فقر رسول مولا اے کل حادی سبل اللہ کا دل بل کونین کا سرور ساقی کوسر شافی محسر برطل بالا قدر انبیاء کا افسر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ابھی رفیقِ بہترم کہہ رہے تھے لگ کہ خدا بندہ قلشنی اسلام کے آبیاری کے لیے مجھے ابنِ خطاب کی جوانی دے دے بسے دو نام پیس کیے تھے حبیبِ قبریہ نے ہاں کتنے دعا دعا ایک وڈیرے کا نام تھا سندلی کو وڈیرہ کہتے ہو اسے ملک ہاں ملک دیر رکھ ملک دیر کہ اس کے پاس دولتیں اس کے پاس کونی وجاہت ہے اس کے پاس پاکی ہے اس کے پاس تونگری ہے سرمایا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ہے تو درویش لیکن اس کے پاؤں کی ٹھوکوں پر سکندری اُرتی نظرہ پی ہے اس کے پاس جوانی ہے غیرت ہے جلالت ہے سالت ہے شاکت ہے ایک ابنِ خطاب ہے ایک ابنِ حشام ہے ان دو میں سے ایک چاہتا ہوں ربِ کائزات نے فروایا محبوبا چھوڑ وہ ڈیرے کو رہنے میں خان کو دفا کر ملک کو تیری آج ہوئے تیری دعائیں اور تیری اتجائے سبِ قبولیت سے نوازی گئیں انتظار کیجئے خطاب کا بیتہ بھیج رہا ہوں فاروق آیا محمد کی دعا بن کر فاروق آیا کہنے کی اجازت دیجئے نا مجھے محمد کی فاروق آیا اور کہنے کی اجازت دیجئے نا مجھے کہ عمر حدیث شجاعتِ سبِ اللہ حکایتِ شمشیر عمر حدیث شجاعتِ حکایتِ شمشیر عمر فسانِ غزواتِ عصرِ توقیل عمر وطارِ قیادت عمر شکوہِ ذہادِ عمر مجاہدِ بے باق بندہِ آزادِ عمر کی نام پہ تابوت لرزا برمدام عمر کی سطوت و سولت سے سرنگو اسلام عمر کی شارتِ شاعت عمر نویدِ زفرِ عمر قفاوتِ لے تختِ کسرا و قیسرِ عمر قبول عمر قابل عمر مقبول عمر قبول عمر قابل عمر مقبول عمر دوائق عمر مراد رسول پہ، عمر سکز عمر قبول مقبول مقبول عمر کسرا على قبول عمر غزواتِ عمر قبول عمر قبول رسول اللہ당히 قدموں میں قبول عمر جمد �سر تجویز ارض کرتا ہے تو عرش قرآن بن کے اترتی ہے فاروق آدم نے ارض کیا اللہ کے رسول اہلِ بیت کو باپرد ہو کے گھروں سے نکلنا چاہیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنِ خطاب تو نے تو میرے دل کی بات ہی کر دی میں بھی یہی چاہتا ہوں فاروق آدم نے ارض کیا اللہ کے رسول میری تجویز تھی آپ نے توسید کر دی اب میری تجویز تو قانون بن گئی نہ رحمتِ عالم نے فرمایا ابنِ خطاب قانون فرش پر نہیں بنتے عرش پر بنا کرتے ہیں میں قانون ساد نہیں ہوں قوانین کا مبلغ ہوں اللہ کی بنائے ہوئے قوانین اس کے بندوں تک پرچانے والا تیری تجویز میری توسید کے باوجود قانون نہیں بنے گی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربغریبہ ہو گئے رب العالمین کی طرف سے فاروق آدم کی جذبات قرآن بن کی ہوتے فرمایا یا عیر والنبیر قل لی ازوارک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین آلین من جنابی بہین میرے قیمبر فرما دیجی اپنی بیویوں کو اور فرما دیجی اپنی بیٹیوں کو کلی ازوار دیجی کا اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجیے و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے بیٹی کو لگ ایک کی بات نہیں سب کی بات ہے واحد کا نہیں جمع کسی رہے جب قرآن کرتا ہے تم پیتر کیوں اب ہو جاتا ہے ادھر کیوں بھاگتے ہو کہ وہاں رہا ہے روکو چھیلیے ابھی ذرا قرآن پاک میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات آئی تو صیغہ جمع کاریا صیغہ جمع کاریا اس لیے خطیب حضرات سے علماء اکرام سے میں درخواست کیا کرتا ہوں جب تک زندگی ہے جب تک جس میں جان ہے درخواست کرتا رہوں گا کہ اس نمبر پر خطبے میں بھی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کرو ورنہ حشر میں رسول اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی بات سوچ لو جب حضرت زینب رسیعہ امی قرسوم اپنے ابا جان سے کہیں گی کہ دشمنوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا منافقوں نے تو ہمارے وجود کا انکار کیا تھا لیکن اپنوں نے بھی خطبے میں ہمارے نام نہیں لیا تھا تو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اس کے لیے سوچ لیجئے علماء اکرام مکھی پہ مکھی تو آپ مارتے ہیں کہ کیونکہ پہلے نہیں لیا جاتا تھا تو اب کیا ضرورت ہے پہلے نہیں لیا جاتا تھا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اب اس کی شدید ضرورت ہے خطبے میں ایک بیٹی کا نام لیا جائے یا چاروں کا آپ اگری ہو جائے تو انشاءاللہ خطیب صاحب تو پھر ہوں گے ہی ایک بیٹی کا نام لیا جائے خطبے میں ایک چاروں کا جب قرآن میں سب کا نام آیا ہے کچھ ہماری ساتھ کیوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا نا اور بے کائنات نے فرمایا میرے مہبو اپنی گھر والیوں کو بھی فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے اور اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ فاروق آزم کی تجریز تا قیامت رسول اللہ کے ہر گنام کے دھر میں روشنی پھیلائے حق تعالیٰ نے فرمایا منیساء المؤمنین اہلِ ایمال کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور دینیوں کو بھی فرما دیجئے کہ جب انہیں گھر سے باہر مکلنا پڑے تو ان سے فرما دیجئے کہ یدنینہ لئی ہن نمی جلا بی بی ہن اپنے چہرے چادروں سے دھاپ لیا کریں ان کا بے پردہ ہو کر گھر اسے باہر مکلنا اگر فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی پردے کی نعمت نصیب ہوئی فاروق اعظم کی تجلیز کرتی پردے کی نعمت نصیب ہوئی اب یہ نعمت بعض بیماروں کو نحوست لگتی ہے بیمار کہہ رہا ہوں اور بیمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سفراوی بخار کی ضربیں سہ کر جب موں کا ضربہ حراب ہو جاتا ہے تو سیر بھی کروا لگتا ہے حالانکہ وہ سیر کروا نہیں ہوتا بیماری کی وجہ سے اس کا اپنے موں کا ضربہ حراب ہو جاتا ہے تو فرنگی افکار کے جناسیم اور فرنگی بابا کی تحضیق نے بعض دوستوں کے دیوں نگاہ کو اتنا بیمار کر دیا کہ اب انہیں پردہ نعمت کے مجھائے کچھ اور وجہ آتا ہے تو پردہ وہی ہے بابو یہ لیچارے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملا آجلا دائمہ مستطلہ عطا فرمائے دعا کرنے کی تو اجازت ہے لگا بابو پارو کے عظیم اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواب کے دوران چاہا کے مقام ابراہیم پر سر جھکا دوں رحمت عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو دیکھا مقام ابراہیمی پر کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے اس طرح نے اپنے شاگر سے پوچھا کیا سوچتے ہو عمر ہے شاگر دویا رکھیا اللہ کی رسول میں اس مقام پر آتا ہوں تو مجھے براہیمی سجدوں کی عادت تازہ ہو جاتی ہے اور میرا بی جی چاہتا ہے کہ میں اس مقام پر سجدے کروں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حضورت نہیں جب ہی ان کی نیازمندیاں پیس کی رحمت عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہے تو چاہتا ہے میں نہیں چاہتا میرے تو دادا ابراہیم جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا مجھے بھی میرے دادا ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن تیری آنزو اور میری تمنہ اس وقت تک قادور نہیں بن سکے گی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی رب کائنات نے فرمایا اتخذو من مقام ابراہیم مسلح میرے معبود اپنے عمر کو اجازت دے کر قیامت تک کے لئے اپنی عمت کو یہ میرا قانون سنا دیجئے کہ جو بھی ظاہر حرم میرے دھر کے طواب کے لئے آئے گا جب تک فاروق زور کے عبادت کے اعتراف میں مقام ابراہیمی پر سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک حج کی کامیابی کی سندگی نہیں ملے گی اس وقت سے پجدے شروع ہوئے آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے فاروق اعظم کے فکر رشاہ کا مظاہرہ بیت اللہ کے پہلوں میں ہو رہا ہے چاہے دھکے لگے یا وہ مقام براہیمی پر سجدے کی دوران طواب پہنے والے پاؤں رکھ کے گلر جائیں کیفیت توجیب ہوتی ہے جن کو اللہ نے اس مقام پر سجدہ کرنے کیلئے وہاں بلا لیا وہی جانتے ہیں اس کیفیت کو ہم نے طواب پہ زیارت کے دوران وہاں جب طواب پہنے والے پہنے کی کوشش کی جاویدنیاں بھی اس سال وہی تھے کمت بلیہ کرتے تھے اور سودانی حجاج کا غیرہ جو آتا تھا وہ لمبے تنگے سیاہ فام ماشاءاللہ آٹھ آٹھ فٹ کی جسامت جسم کے کالے ہیں مگر دل کے گورے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کا جسم کالا ہوتا ہے اور دل گورا ہوتا ہے اور بعض جسم کے گورے اور دل کے سیاہ ہوتے ہیں بڑے پیارے لوہ ہیں وہ مگر ایکہ کرتے چلتے ہیں رمی پر بھی یہاں طواب میں بھی ادھر صحیح سے بھی ہم نیت کرتے تھے ادھر اوتا ریلہ آتا تھا نیت سمیت اٹھا کے ہمیں حتیم تک پہچھا رہا رکمت باپری کوشش کے بعد ہم رکو تک جا پہتے ہیں یہ ہوئے تھے دونوں پاؤں بڑی کوشش کے ساتھ جمع رکھے جو ریلہ آیا تو رکو سمیت اٹھا کے ہنے گئی مگر وہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں اللہ وہ حداجہ پسند آ رہی فاروق ہے آزم حداجہ کی ادھائیں پسند آئیں کوئی بڑا ہے کمزور ہے نحیط ہے نا تمہاں ہے مگر صحیح کرنی پڑے گی سکو مروعہ کے درمیان اللہ قلقہ میں بتایا کہتا ہوں میرا ایک بڑا خان صاحب رابعہ اتھا پر مواجیہ شریف کے سامنے کھڑے ہوکے کہہ رہا تھا صحیح کہ یا رسول تمہیں روزہ بہت آچا ہے ادھر صفو بھی نہیں ہے مروعہ بھی نہیں ہے میں نے کہا یہ انہمار کھا گیا کھڑ کے آیا ہے کھڑے آج کرو جب ہوتا اچھا ہے ادھر صفو بھی نہیں ہے مروعہ بھی نہیں ہے کھڑ چھو بھی نہیں ہے سجدہ کرنے پڑے گے اللہ کو جب سند آگئی فاروق ہے آزم کی ادا اللہ کو جب سند آگئی سرکار ادھر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر انگوشت برداری کی جو ابو جہل بھی نہ کر سکا اس مرافق میں وہ کام کیا شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے ہیں سیدہ کاملہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر سیدہ رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے ہیں دوستی سیکھنی ہو تو ابو غدر صدیق سے سیکھو دشمنی سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو اس نے دوستی میں حد کر دی اس نے دشمنی میں حد کر دی لیکن حصول اللہ کی پسل لائک پر کڑی ہیچ نہیں تھی یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے میدان میں آیا اگر وقت تک ملک پہ ہوا مل گیا ہے یہاں تک 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 کہیں اگر آپ نے قاتل سے ذرا میری گردن منوی کر کے قاتل ہو سکتا ہے سر کا مدینہ میں مظہرہ کیا جائے تو فتبال تو نظر نہ آؤں دیکھنے والے اندازہ کریں کہ کسی بہت بڑے ملک کی خان کی گردن ہے کسی سردار کی بڑے رے کی رئیس کی گردن ہے دوست دسمنی کو نفات میں بکھایا لیکن یہ ابن عبی ملافق اوپر سے مومن کہلاتا تھا محب کہلاتا تھا اور سیدہ آیسہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رنگشت برداری بھی حضور کی آخروں پر رسول اللہ کی پسل اللہ اس پر ہٹ کی ملنے بگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے دو رسیتیں ہیں ایک تو مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے اور دوسرے یہ ہے کہ میری نوازِ جنازہ رحمتِ عالم پڑھائیں امن عبی کے ملتے نے کہا خون رہی ہے ساری زندگی تونے منابقت اور کوستی کنوان سے حضاوت کی ضرگیں نہ کر رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا اور آج میں تیری ناپاک مجد کے لیے وہ کرتہ نہ ہوں کہ جس کے ایک ایک ڈھاگے پر ارشِ بری سے افت و عصمت کی مہرے لگی ہوئی ہے اور تیری نوازِ جنازہ امام اللہ کیاں آکے پڑھائیں میں کس مو سے رسول اللہ کے سامنے جا کے تیری وسیعتیں بیان کروں گا اس نے امرئی میں کہا گئے کہ تُو نے میری منابقت کی طرف دیکھا ہے امام اللہ کی رحمت کی طرف نہیں دیکھا شاید مجھ سے بنا حضور کا کوئی دل دکھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا اس میں بھی کوئی سکت نہیں کہ رحمتِ عالم سے بھر کر اپنے دشمن کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا ہم سکانے کے عادی ہیں وہ معاف کرنے کے عادی ہیں تم جا کے کہنا امینہ ہوئی کا بیتار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آکے آر کرتا ہے حضور میرے باپ میں وسیعت کی ہے کہ اسے کفن آپ کے کرتے سے دیا جائے اسے وسیعت کی ہے کہ اس کی نمازِ جنادہ بھی آپ پڑھائیں فرقرِ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبور پر مسکراہت آئی حضور نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا اور تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نمازِ جنادہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو میں نمازِ جنادہ پڑھانے کیلئے بھی آ رہا ہوں کائنات ششدر تھی تاریخ دنگ تھی جس نے دل دکانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی عامنا کرانا جسے محاب قلبیں جا رہا ہے مدینہ کے آبادی سمت سمت کر جنادہ گائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ جنادہ کیلئے جو ہی آنے بہے فردِ خیرت میدنِ خطاب فردِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کرتا ہے حضور آپ کس کی نمازِ جنادہ پڑھا رہے ہیں آپ اسے جانتے ہیں یہ قومیں کملی والے نے فرمایا مجھ سے بہتر قوم جانتا ہے عمر بہت اچھی طرح جانتا ہوں فاروقِ عالم کی سوٹ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کرتے ہیں حضور اس کی ساری ضیاء کیا معاف کا دیجئے لیکن اس سنگدیل کا بہت ظلم تو قابل معافی نہیں لگتا جنر مریم اسلام افیفہ کائنات صدیقہ بینتِ صدیق حضرتِ عالم نے فرمایا یا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو میری رحمت کا تقاضائے جواب فیسر اکن تھا فاروق عالم ہٹ گئے نماز جنادہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچے اب بے قائد آدمی فرمایا تُسَجْلِ اللہ حضیم منہم ماتا آبدا تَرَوَا تَقْبِرُوا 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 اُبَاج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہوگا عمر نے تُو یہ سکیلے کی بات کی اور میری غیرت کا تقاضائے حاشابہ دشمنوں میں سے کوئی بھی بردود مر جائے تو اس میں سے کسی بھی نمازِ جنادہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں نمازِ جنادہ بھی نہ پڑھائیے ان کی آئندہ منافقی قمر پہ کھڑے ہوکے دعائیں مغفرت بھی نہ مانگئے اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَّةً فَنَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ میرے معبوب یہ سنگین مجرم ہے آپ ان کے لئے ستر وقت بابیرت جا کریں تو میں انہیں مات نہیں کروں گا فان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنوں کی غیرت یہاں بھی قرآن بن گئی اور عبیر قرآن تو جب اسی ظالم کے اطلاف گندہ پر سہہونی لابی کی سازش پر صدیقہ کائنات پر اندام تراشی ہوئی ایک سوکے سمجھے منصوبے کے مطابق سہہونی ارجنٹو نے صدیق اور نبی کے ذمیان جفت پیدا کرنے کے لئے اور رسول کی پرسنل لائف کو مطلع در بنانے کے لئے مجمع اسلام حمد عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اندام تراشی کی مجھے